وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے غلامی اختیار کر لی تابداری کی بات مان لی اللہ اور اس کے پیارے رسول جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فَقَدْ فَعْذَا از تحقیق وہ کامیاب ہو گیا فَوْضًا عَزِيمًا کامیاب ہونا بہت بڑا ارشاد فرمایا آخر وزمہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِحَازَلْ كِتَاب بے شک اللہ اس کلام قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو عروج عزت عطا کرتے ہیں وَيَضَوْ بِهِ آخَرِينَ اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو زلیل و رسوا کر دیتے ہیں جس دور پہ نازان تھی دنیا اس دور کو مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خدوش میں آنا بھول گئے موں تو دیکھ لیا آئینے میں چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا دشمن کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اقبا کا ترہ نہ بھول گئے ازان تو آج بھی ہوتی ہے ازان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے مناروں سے اے انور جس تکبیر سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے بتوں کے اس شہر میں نام خدا لکھ دینا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو خامی یہ تو ہر چیز نامکمل ہے نبی جی کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامنے توہید میں آباد ہونے کی نبی جی کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے محمد جس کو پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے جو خود نہ تھے رہ پر وہ اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یا ربی لکل حمد کما یا بغیل جلال وجہ کا وعظیم سلطان کا ہر قسم کی حمد و سنہ تعریف، تذکیر، عبادت، ریاضت، صدقہ و صحاوت، حاجت مندی و نیاز مندی اللہ کم الحاکمین کے لیے جو تنہا ایک اکیلا واحد آہد تنہا رب ہے داتا ہے، دستگیر ہے، حاجت رواہ ہے، مشکل کشا ہے فریاد رس ہے، غریب نواز ہے حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے تنہا ایک کوئی کلی واحد آہد سوپر طاقت ہے تو سوا کوئی سوپر طاقت نہیں ہے درود، سلام، گنن تو بغیر لا تعداد انگنت بشمار آخر زمان پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الحدا، امام المتقین والمرسلین امام عاظم، قائد عاظم، جرنائل عاظم، مجہد عاظم سوپہ سلار عاظم، فیدا ہو، ابی و امی، روحی و جسدی مکیمدنی سرکار، دلوں کی بہار، نواب پیغمبر، منتھار پیغمبر، جیدار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جس نبی کو، جس رسول کو، جس پیغمبر کو، جس حادی کو، جس رہبر کو زمین و آسمان کے مالک نے زمین کے اوپر اپنی پہچان بنا کر، اپنی برہان بنا کر، اپنا غلبہ بنا کر، اپنا انصاف بنا کر مبود فرمایا اور دنیا میں بذریہ لار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات منوادی کہ لوگوں کے اپنے اقوال، قول و اقوال ہیں جس دی لٹھی اس دی بیند یعنی طاقتور دا ستی وی سو ہند ہے جا طاقتور دا تنہ وی اندہ سو ہند ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی طاقتور کی بات جو ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے طاقتور زمین کے اوپر ظالم ہو جتنا چاہے ظلم کر لے طاقتور کی بات ہے اور تو کسی کی بات نہیں رب زلجلال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبود فرما کر دنیا کے اندر اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ زمین کے فیراؤن و حماد و شداد ابو جہل و ابو لہب جتنے بھی طاقتور ہیں میں رب اس بات کا رد کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست مکہ میں ہوئی مکہ کے اس دور میں ہوئی جب جہالت کا اور ظلمت کا بربریت کا دور دورہ تھا اور طاقتور ہر کسی کو اپنی گلامی میں رکھتا ہوا جس طرح چہتا انسانوں کے ساتھ حیوانوں کے طرز میں ان کے ساتھ سلوک کرتا یعنی اس انسان کا جس پہ پاس طاقت نہیں ہے گریب ہے خاندان خنوادان نہیں ہے مالو جیداد سطوتو حشمت روبو دب دبانی ہے وہ نسل در نسل ان بڑوں کے غلام تہرے محبوبِ خدا آئے احمدِ مصطفیٰ آئے اور ربِ ذوالجلال نے کائنات کے ان طاقتوروں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان و خنوادہ میں سے مکہ میں یتیم پیدا پیدا فرما کر یتیم نہیں در یتیم پیدا فرما کر اور اس کے ساتھ بغیر باپ کے زنیا میں جب آئے تو باپ زمین پر نہیں جب پانچ چھ سال کے ہیں تو والدہ کی جدائی اور لوگ کہنے والے جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم یہ بات کائنات کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کی بات کا جواب بات میں آتا ہے آپ کے پیغام کا جواب دشمنوں کی طرف سے یار و اغیار کی طرف سے بات میں آتا ہے اور رسول اللہ کی ذات کو تنقیز کا نشانہ پہلے بنایا جاتا ہے بات پہ وہ پیغام پہ بات نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کی ذات پہ بات کرتے ہیں رسول اللہ نے اپنی ذات پہلے پیش کی ہے مکہ کے لوگ ہیں روایت بخاری میں ہے حبیبِ خدا فرماتے ہیں اسبہہ اسبہہ اور مکہ کے جہلو رات چلے گئی ہندیرے ختم ہوئے روشنی آ گئی ہے اور آؤ دن چڑھ چکا ہے اس دن کی روشنی میں میں کوئی صفحہ پہ تمہیں بلا رہا ہوں اور اعلان کیا ہے ایوہ الناسو کولو لا الہ الا اللہ تفلہو تاملکو الارب والجمع پیغام میرا سنو پیغام کیا ہے بات میری مانو گے اور پروگرام میرا اپنا لوگے میرے بات مانتے ہوئے اتبا کر لوگے پھر کیا ہے تفلہو فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے عزتیں مل جائیں گی سطوتیں مل جائیں گی ہشمنت روبو جلال تمہاری دہلین پہ آ جائیں گے اور بات کیا ہے تفلہو فلا پا جاؤ گے تاملکو الاربہ رویت سانی میں تاملکو الاربہ والجمع عرب کے عجم کے مالک بنو گے کون مکہ کے بدووں مکہ کے گلاموں مکہ کے کمزوروں مکہ کے یتیموں مکہ کے مظلوموں آؤ میری بات مانو اور میرے پیغام کے اوپر عمل کرو گے تاملکو الاربہ والجمع عرب تمہارے نام لاٹ کر دیا جائے گا عجم کی سٹیٹیں تمہیں ریجسٹر کر کے اللہ عطا کر دیں گے پیغام میرا مانو اس بات پہ اطراض نہیں ہے جب حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے اللہ ہر خطیب کو ہر امام کو تفیق دے دے کہ جیسے رسول اللہ کا پیغام پہلا ہے آپ فرماتے ہیں مکہ کے لوگوں بعض سے پہلے میری ذات کو پڑھ لو میں نے تمہارے اوپر چالیس سال زندگی کے بسر کیے ہیں اور میرا تمہارا تلک رہا ہے بچپن ہے لٹپن ہے جوانی ہے اب جوانی سے ڈلتی ہوئی عمر چالیس سال کی ہے میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے حل وجد تمونی صادقا او قاذبہ مجھے کیسا جانتے ہو میری پہچان کیا ہے میں نے زندگی بسر کی ہے میں نے تمہارے سامنے حل وجد تمونی صادقا او قاذبہ میں سچا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے کسی کا حق مارا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے میرے بارے میں مجھے پڑھو میں کیا ہوں آواز آتی ہے یک زبان آتی ہے مکہ کے سارے سردار اور مکہ کے سارے غلام آقا و سردار بول کے کہتے ہیں حاظا صادق و نامین سچا بھی تو ہے سچا بھی تو ہے منصف بھی تو ہے اور اخلاق سے آلہ اور بالہ بھی تو ہے تیری تو مثل کائناہ ہمارے مکہ میں ہے تیرے سے ہمارا تیرے اوپر اعتماد ایسا ہے تو حبیب نے پوچھا فیر اعتماد کیسا ہے ہائے آت کوئے صفحہ پہ کھڑے اللہ اس مجمع کو صفحہ اور مروہ کی صحیح اتا فرما اللہ اس مجمع کو عمرہ اور حاج کی توفیق اتا فرما اللہ بے اپنے نبی کے گھر مسجد نبی کی زیارت کی توفیق اتا فرما مابعی نبی تیو اور ادھا تمہیں ریاض الجنہ اللہ جنت میں نفل پڑھنے کی توفیق اتا فرما اور رسول اللہ کوئے صفحہ پہ کھڑے صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ کی طرف آئے تو صفحہ پہ کھڑے چھوٹی سی پہاڑی ہے مجمع سامنے ہے اور میں سیرت کی کتابوں میں یہ بھی پڑھ رہا تھا نبی کی آواز پہ آنے والے جو خود آ سکتے تھے باغے آئے آ نہیں سکتے تھے ہر سردار نے جو خود نہ آیا اپنے نوکر کو بیجا اپنے علچی کو بیجا جاؤ جو آواز آمنہ کے لال کی ہے پیکر حسن جمل کی ہے ابن عبداللہ کی ہے اس نے کبھی کسی کو بلایا نہیں آج خاص مندر ہے جاؤ پیغام لے کے آو مکہ سارا سامنے ہے اور حبیب علیہ السلام کہتے ہیں میں کوئے صفحہ پہ ہوں تم نیچے ہو اگر میں کہوں میرے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جس کے پاس تیر بھی ہے تفنگ بھی ہے وہ پوری تیاری میں ہے لشکر تاقد بھر بھی ہے وہ تمہیں قتل کر دے گا تمہارے بچوں کو گلام بنا لے گا تمہاری لونڈیوں کو بیویوں کو لونڈیاں بنا لے گا بات مانو گے کہتے ہیں ہاں تیرے اوپر اعتماد ایسا ہے کہ تُو جھوٹ نہیں بولتا ہم مان جائیں گے کہا پھر سنو یہ دنیا عرضی ہے اس کے بعد ایک نظام ہوگا جس میں انصاف ہوگا اور جس میں اللہ کا ملحاکبین کائنات کے ادنے سے اللہ سے با اللہ سے اور عوام الناس سے حکمران تک آواز لگا گے پوچھیں گے لِمَانِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ اور دنیا کے بدماشوں اور دنیا میں نام صافی کرنے والوں دنیا کے ظالموں دنیا کے حکمرانوں آؤ اللہ کے نبی نے فرمایا کال اس جہان کے بعد ایک ترازو اس جہان میں ہوگا جب خالق پوچھے گا لِمَانِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج حکمران کون ہے آج سٹیٹ کس کی ہے آج بات کس کی ہے آج اعلان کس کا ہے کوئی آج تو ظلم کرتا ہے اس دن ہر زبان بولے گی ہر زبان پہ ایک ہی طرح نہ ہوگا لِلَّهِ وَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ تو تنہا کے لحصوم پر طاقت ہے تیرے سوہ کوئی نہیں آج زمین پہ کہتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر ظالم سے پوچھا جائے گا مظلوم کا اس سے حساب دلوایا جائے گا چور سے چوری کے بارے میں پوچھا جائے گا زانی سے زانی کے بارے میں زنا کے بارے میں پوچھا جائے گا گویا تمہاری زندگی کیا ہے ایک کتاب ہے تم اپنی زندگی کے منصف ہو رائٹر ہو لوگو رسول اللہ کے پیغام سے یہ بات ملتی ہے اپنی کتاب کو خوبصورت کر کے لکھو منصف ہو اپنی زندگی کی کتاب کو اور یہ زندگی کی کتاب کیا ہے آدمی جب کتاب کھولتا ہے اور ارواق پڑھتا ہے آخر کتاب ختم ہو جاتی ہے جیسے کتاب ختم ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت ہے بدالغ لا میم سے شروع کرتا ہے وننات میں ختم ہو جاتی ہے لوگو جیسے یہ تلاوت ختم ہو جاتی ہے کتاب ناول ڈیجرس مکمل ہو جاتا ہے تمہاری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کتاب کو حسین کر کے لکھو اس میں جملے اچھے لکھے آؤ اپنی کتاب کو خود لکھنے والو یہ قاد قیامت کا دن ہے زبان پاؤں ہیں بولتے ہیں اور تیرا انگ انگ قیامت کی دن بول کے کہے گا موہ پہ مہر ہے زبان بند ہے ہاتھ بولتا ہے ظالم کا ہاتھ بولتا ہے زنی کا پاؤں بولتا ہے داکو کی انگ بولتے ہیں اللہ یہ حکمران تھا تو ایسے ظالم تھا یہ اللہ دکاندار تھا تو حق مار لیتا تھا یہ شاہر تھا تو بیوی سے انصاف نہیں کرتا تھا یہ باپ تھا تو بیٹی پہ ظلم کرتا تھا یہ بائی تھا تو بائی پہ ظلم کرتا تھا یہ ایسا بائی تھا بہن کا حصہ نہیں دیتا تھا بیٹی کا حصہ نہیں دیتا تھا لوگوں اس رسول اللہ کا پاغام مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ تھا یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تمہارے عمال کا حساب لیا جائے گا وہ کیا کہتے ہیں جو ابھی کہتے تھے کہ تُو سچا ہے اگر تُو کہے لشکر آ رہا ہے ہم ماننے کو تیار ہیں جب یہ بات کہی مکہ کے لوگوں نے میرے پیرو پیمبر نے فرمایا حل وجہ تمونی میری حصیت کیا ہے کہا تُو سچا بھی ہے امین بھی ہے تیرے اوپر کوئی قدگن نہیں ہے کوئی تراز نہیں ہے کوئی تیرے اوپر الزام نہیں ہے تُو پاک ہے مبر رہے تو پھر کیا کہا جب میری حصی ایسی ہے جب میرا مقام شاندر ہے جب میں سچا ہوں تو پھر پیغام سچا کیا ہے لوگوں او آد پیغام مصطفیٰ تمہارے سامنے پیام رسول تمہارے سامنے چند منٹوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا کے مسلمانوں اور پاکستان کے مسلمانوں فرقابندیوں کو چھوڑ دو یہ فرقابندیاں تمہیں ذلت کی طرف لے گئی ہیں یہ فرقابندیاں تمہیں گمراہی کی طرف لے گئی ہیں مولوی کو چھوڑو اور ملہ کو چھوڑو اس امام کو چھوڑو اس پیر کو چھوڑو اس محدث کو چھوڑو پکڑو کس کو جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا میری آپ کے اندر زندگی بسر ہوئی لوگوں نے کہا حق تیرے پاس ہے تیری زبان پہ حق ہے تو سچا ہے کہا اگر میں سچا ہوں لاہوریو جامعہ ریاض الجنہ کے رہنے والے مسجد ریاض الجنہ میں رہنے والوں پیغام دینا چاہتا ہوں طالب علم ہوں دیر سے آیا ہوں پہلی بار آیا ہوں اور میرا یہ شوق ہے میری یہ تمنہ ہے کہ اللہ بڑی بڑی رات کی لمبی کانفرنسیں دس دس مقرر تیز کر کے اتر جاتے ہیں اور سننے والے پہ کہ دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور دیکھنے والی آنکھ شرماتی نہیں ہے بولنے والی زبان اپنی خطاو تسلیم نہیں کرتی گلت راستے پہ چلنے والے قدم ہم رکتے نہیں ہیں راتوں کی کانفرنسیں بڑے بڑے پروگرم اللہ یہ چھوٹا سا مجمع چند منٹوں میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں یا مکلب القلوب سبت قلوب بانا اللہ دی نے کہا یا مصرف القلوب صرف قلوب بانا اللہ تاتے کہا اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان دل ہے اللہ ریاض الجنہ کے مجمع کے دل کو اس بات کی طرف فیر دے جو بات میں ان سے کرنی چاہتا ہوں سو کرنی ٹیکیں چھوڑ دو جن پر انہوں ٹیک لگئے ٹیک لگانے سے جمع کا سواب نہیں ملتا تندرست بندہ گوڑے پکڑ کے بیٹھ نہیں سکتا یہ جمع کی عرضت ہے یہ ممبر رسول اللہ کا ہے جمع کا تقدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کسی کو ٹیک نہیں لگانے دیتے تھے کسی نے کپڑا اگر اپنی سیفٹی میں باندھا ہوتا تو آپ اس سے کہتے کسی نے اپنے پکڑے ہوتے تو چھڑوا دیتے ٹیک لگانے سے سواب نہیں ملتا اصل بات یہ ہے جب بندہ ٹیک لگاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے پھر نیند کا گلبہ ہوتا ہے بیٹھا مسجد میں ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے لوگوں لاہوریوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں چاند منٹ میری طرف توجہ رکھنا خدا کی قسم مشکل بات نہیں کروں گا کہ تم محدد سے اس کی تشریح کراؤ تم پیر اور مولانا سے جا کے پوچھو ساتھ بیس ہی بات کروں گا جو ایک بچے کو بھی سمجھائے بوڑے کو بھی سمجھائے نوجوان کو بھی سمجھائے میری ماں کو بھی سمجھائے میری بہن کو بھی سمجھائے میری بیٹی کو بھی سمجھائے لوگوں وہ بات جو میں سمجھانی چاہتا ہوں کوئے صفحہ کے اوپر رسول اللہ نے میسج کیا دیا ہے میسج اپنی ذات پیش کرنے کے بعد پھر کیا کہا ایوہ الناسو قول لا الہ الا اللہ تفلہو تم لک الاربہ والا جمعہ پیر پیمبر کی زبان سے پہلا کائنات کے اندر جو پیغام ہے اور جو میسج ہے وہ کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اور آپ کو گئی تھی وہ تو مکہ میں رسول اللہ نے بات کی تھی مکہ کے لوگ سامنے تھے ہم تو بات آج چودہ سو سال بات پیدا ہوئے لاہور میں پیدا ہوئے اس ان گلیوں میں پلے ہمیں نے کہا اللہ تو رب ہے اللہ تو رب العالمین ہے اللہ تو دلوں کے بیت جاننے والا ہے اللہ تیرے پیغمبر کی بات ہے تیرے پیغمبر کی پاک زبان ہے اور تیرا پیغمبر بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا ما یمت کون الحوا انہوائی اللہ وحیو ایوہا جب رسول بولتے ہیں اللہ کی رضا سے بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں آج پہلے دن نبوت کے بعد پیام مصطفیٰ کوئے صفحہ پہ اور میری بات بھی آج تمہارے ساتھ پہلی بات پہلی ملاقات تو دل چاہتا ہے کہ میں آگے کی باتیں درمیان کی باتیں چھوڑ کر آج تمہیں بیس کی بات بتا دوں آج تمہیں نبی کا وہ پیغام سنا دوں آقا فرماتے ہیں لاہوریو تمارا نام لیا ہے آپ کہو گے ہمارا نام نہیں کائنات کے ساری دنیا کے انسانوں کا نام لیا ہے فرمایا رسول اللہ نے مکہ والوں کو مخاطب نہیں کیا ایوہ الناس جہان کے لوگو دنیا کے لوگو کائنات کے لوگو کولو زبان سے کہو لا الہ الا اللہ ایک الہ حاج تروا ایک الہ مشکل کشا ایک الہ داتا و دستگیر گریب نوازو اور دوبی تاڑنے والا تیر کی ہوئی کو دھبو دینے والا سکنٹ میں بادشاہ کو فقیر بنانے والا فقیر کو بادشاہ بنانے والا وہ کون ہے لا الہ الا اللہ وہ ایک الہ ہے ایک رب ہے مکہ والے جنگ کا پیغام ماننے کے لئے تیار ہوئے جب رسول اللہ نے یہ بات کہی پھر کیا کہتے ہیں تب بن لکی یا محمد نقل کفر کفر نباش انہا لیلہ سردار ہیں کہتے ہیں اے بدی جے اے محمد تیرے ہاتھ چھوٹ جائیں یہ کیا کہتا ہے یہ کیا پیغام ہے تیرا کہ حیدات وحدت عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جکاؤ تو سر اسی کے آگے جکاؤ شرکت سے مبرہ دویای سے مبرہ ہے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی اور وہ کیا ان کی زندگی کیا تھی ان کا انداز کیا تھا کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو بد دعا دے کے کہتے ہیں تب بلہ بولتا ہے تب بلہ بولتا ہے تب بلہ بولتا ہے تب بلہ بولتا ہے محمد عبدی جے یہ کیا کہتا ہے ایک رب سارے کائنات کے نظام کو چلا سکتا ہے اور ہم نے تو بیت اللہ میں تین سو ساٹھ رکھے ہیں ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی سال کے دن تین سو ساٹھ ہیں ہمارے علاو تین سو ساٹھ ہیں ہم ایک دنی کی پوجا کرتے ہیں پورا سال اس کو چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں ہم بیٹا مانگتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم بارش مانگتے ہیں دھوپ لگ جاتی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نائلہ پہ وہ عزہ پہ فدا تھا اسی طرح گر گر نیا نیا ایک خدا تھا جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دفتر تو خوف سمات سے بے رہے مادر فیرے دیکھتی تھی وہ شہر کے تیور وہ زندہ گاڑ آتی تھی اس کو وہ جا کر وہ گود ایسی نفر سے کرتی تھی کھالی وہ گود ایسی نفر سے کرتی تھی کھالی کیوں کرتی تھی باپ قاتل تھا رسول اللہ میسج حق دیا اللہ الہ ہے اللہ حاج اتروا ہے وہ کہتے ہیں تین سو ساٹھ تو ہماری بگڑیاں نہیں بنا سکتے اے بھدیجیبو جال شپیشر رسول اللہ کو گربلا کے کہتے ہیں میری اکل میں یہ بات نہیں آتی کیا بات نہیں کہ تُو کہتا ہے ایک قول اللہ علیہ اللہ تفلہو اور ہم نے تین سو ساٹھ بیت اللہ میں رکھے رکھے ہوئے کون ہیں ابراہیم کا بوت ہے نوح کا بوت ہے لوت کا بوت ہے نبیوں کے مجسمے بنا کے ان کو کہتے ہیں ہماری وہ سنتا نہیں ساڑی تیرے اگیتے تیری طور درگا ہے ہم تمہیں شفارشی مانتے ہیں تجھ سے نہیں مانتے رسول اللہ نے فرمایا میرے اوپر جو الکا ہوا ہے اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے بیت جانتا ہے دلوں کے رد جانتا ہے زبان پہ بات نہ آئے اس کو پتا ہے اس کے دل میں کیا ہے اللہ جب تیرے سوا جانتا کوئی نہیں پھر اس کی حاج تروائی مشکل کے شاہی کوئی کر نہیں سکتا اور جامعہ الجنہ والو ریاض الجنہ والو اللہ آپ کو جنت کا وارث بنا دے اللہ فردوس میں اللہ مقامتہ فرما دے اللہ زمین کا بھی نواب بنا دے ان کو اللہ آسمان پہ جنت کا بھی حق دار بنا دے اس کو تو لوگوں آؤ آج پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے ابتدا میں جو آیت مبارک پڑی ہے وہ کیا مکہ کے لوگ ہاں میں بات کر رہا تھا ابو جہل نے کہا میری اقل نہیں مانتی کس بات کو ایک رب حاج تروائے ہمارے تین سو ساٹھ ہیں تو ویسے بھی تو سانو کے نم مشرق ہو مکید سردار تسی مشرق ہو ہم مشرق کیسے ہم ابن ابراہیم ہیں اولاد ابراہیم ہیں خانوادہ ابراہیم ہیں رسول اللہ کے اس پیغام کے بعد میں سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا ہا ابو جہل گربلا کے کہتے ہیں اے محمد میری بات میری سمجھ اقل میں تیری بات نہیں آتی نام کیا تھا اس کا ابو الحکم اقل والوں کا باپ کہا جاتا تھا اقل والوں کا اقل نہیں اقل والوں کا باپ کہا جاتا تھا رسول اللہ کو گربلا کے اقل والوں کا باپ کہتا ہے اے اقل نہیں مانے دی کہ ایک حاج تروائے ہم دے ایک رب ہم دے اے اقل نہیں مانتی اللہ نے اسمان سے بہی کی کہا حبیب اس کا جواب تو نے نہیں دینا یہ کہتا ہے میں ابراہیم ہوں ابراہیم میرے جد ہے میں آل ابراہیم ہوں ہمیں مشرق کہتا ہے کہا اس کو بتا تیرا باب ابراہیم ہے تو وہ کیا کہتا تھا یہ آیت اللہ نے ابو جہل کے گار نازل کی رسول اللہ کے قلب اتر کے اوپر اس کو بتاؤ ابراہیم اپنے باب کو کہتا تھا اے میرے ابو اے میرے باب اے میرے ابا جی آپ ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں جو دیکھتے نہیں جو بولتے نہیں ان کو حاج تروا مانتے ہو جو حاج تمند خود ہوئے اور نہیں حاج تروا ہندہ جن خود مشکل آمن اور نہیں مشکل کشا ہندہ جو آبد خود ہوئے لوگو اور معبود نہیں جے ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہندہ پیغام مصطفیٰ کی ہے خدا نو ملانا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا کلم شہالدت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا چھڑے جد جنگ امریکہ دی طرفوں انڈیا نو مٹانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام کیا ہے دیوانا نہیں ہوں مجنو نہیں ہوں پاگل نہیں ہوں ابتدا میں آتا ہوں لوگو جن کی حصیت کیا ہے ہائے بددو ہیں ظالم ہیں اور دنیا میں محکوم ہیں اور رسول اللہ جو خود نتھرہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرا پیغام میرا میسج ریاض الجنہ والوں بیٹھے ہوئے مسجد میں کھڑے ہوئے نوجوانوں خدا کی قسم میرا میسج میرا پیغام آج مان لوگے یہ پاکستان کیا ہے کائنات کی زمین کے مالک اس زمین میں انڈیا بھی ہے اس زمین میں کشمیر بھی ہے اس زمین میں فلسطین بھی ہے اس زمین میں انگلستان بھی ہے اس زمین میں کائنات کا اپنے آپ کو جھوٹا سوپر طاقت کے اخلوانے والا امریکہ بھی ہے میں دعویٰ کرتا ہوں محمد کا پہلا پیغام جو رسول اللہ نے کوئے صفحہ پہ دیا لہوریو آج مان جاؤ اور بوجب کے مالک بن جاؤ گے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے ذرا مہنہ زیادہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراغ سمجھتا ہے عربوں سجدوں سے دیتا ہے آدھ بھی کون جاتے پیغام کیا ہے لوگوں لا اللہ پڑھ لو فلا پاتھ جاؤ گی اور فلا کا میں نے کیا ہے اور بیٹے ٹیک چھوڑ دو بری بات ہے فلا کا مطلب کیا ہے توفل ہو فلا پاتھ جاؤ گی کامیاب ہو جاؤ گی یعنی قبر میں عذاب نہیں ہوگا جہنم کا عذاب نہیں ہوگا اس کا مطلب ہوا اسلام کو نبی کے پیغام کو سچا جاننے کے لیے مرنا ضروری ہے ایو اننا سکولو لا علیہ اللہ دولہ لا علیہ پڑھو مروں گے قبر میں عذاب نہیں ہوگا جہنم میں عذاب قبر میں حساب نہیں دانے معاشر میں حساب نہیں قبر میں عذاب نہیں اور درعاق کا عذاب نہیں اس کا مطلب ہوا ہے مرنے کے بعد اسلام کا فائدہ ہے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہاتھ سے سروں ازمان والی گال آگے پیغام ثانی نے رسول اللہ نے کیا فرمایا پہلا پیغام تھا قولو لا علیہ اللہ تفلہ لا علیہ پڑھو فلا پا جاؤ گے قبر کے عذاب سے پا جاؤ گے اللہ کی قسم لا علیہ وہ ورد ہے لا علیہ وہ قلمہ ہے لا علیہ وہ تقدہ ہے رسول اللہ نے فرمایا قیامت میں کہ دن جہنم پہ پھینکا ہوا بندہ جلا ہوا راکھ ہوا ہوا فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے جہنم میں جالتا ہوا اللہ کوشتے ہیں میرا بندہ ہے جہنم میں جال رہا ہے اس کی کوئی نہیں کی کہا جی ایک ہے وہ لا علیہ پہ قائم تھا ہاں جو طرح تجھے مانتا تھا وہ لا علیہ پڑھتا تھا اللہ فرماتے ہیں اس کو لاؤ لا علیہ کو پرچی پہ لکھو صحیح حدیث بخاری کی یہ لا علیہ کو پرچی پہ لکھ دو کہا اللہ اس کے گنام بڑے ہیں یہ تو بہت اس طرح کا اس طرح کا تھا کہا ایک پلڑے میں اس کے پاپ رکھ دو ایک پلڑے میں لا علیہ کا ورک رکھ دو ترازو میں تول دو آقا فری فرمایا لا علیہ کی ترازو میں رکھا جائے گا اور اس کے گناہ رکھے جائیں گے گناہ ہرچ کو لے اور وہ لا علیہ جہاں وہ زمین سے اٹھے گا نہیں گناہ ہوا میں اٹھتے پھریں گے اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو فردوس میں گوتا دے کہ جنت کا وارث بنا دو جی اللہ علیہ تفلے ہوں کبر میں عذاب نہیں ہے فریشتہ پوچھتا ہے میں ربوں کا جواب آتا ہے ربی اللہ مادینوں کا نبی جی محمد بن عبداللہ مادسلاموں کا دینی علیہ السلام جب جواب آتا ہے ٹیم نہیں ہے مجھے نہیں پتا آپ کا اجمعہ کتنے وجہ ختم ہوتا ہے مجھے تو یہ پتا ہے شروع آپ کا جمعہ ایک وجہ سے اوپر ہوا ہے چلو ہدار کر کے بات کیونکہ ہر بندہ مسروف ہے دنیا میں لیکن بھائیو جو نام رب کے وقت لکھت دے ہو جو ٹیمہ کا خالق کی درباہ میں قبول ہو جائے اللہ کی قسم کبھی سے رسول اللہ کے پاس اپنا خاندان اپنا خدمت کرنے والا کوئی نبی کی بیوی ہے کوئی نبی کا بیٹا ہے نبی کا باپ ہے حدیت نہیں لوگو اللہ حبیب تیرا کام پچانا ہے حدیت دینا تیرا کام حدیت جس کو میں پسند کرتا ہوں میں اس کو دیتا ہوں اللہ میرے مجمع کو پسند فرمالے اللہ اس نوجوان کو پسند فرمالے اللہ جو کھڑے ہیں نوجوان ان کو پسند فرمالے اللہ جو بیٹھے ہوئے ان کو پسند فرمالا اللہ ان کو اپنے دین کی سمجھاتا فرما وہ دین کیا ہے اللہ کی قسم دین جب سمجھاتا ہے ایک صحابی اونٹ گم ہوتا ہے اونٹ لینے جاتا ہے تفصیلی بتاثر تقریم میں فاطر صحابی بن جاتا ہے اور ادھر خدمت کرنے والے ساری عمر خدمت میں رہتے ہیں اللہ ہم تیرے پیمبر کے دین کے پیاسے ہیں اپنے نبی کے دین کی سمجھاتا فرما ہاں پیغام ہے جو میں دینا یاد رکھ لینا پھر کبھی بلاؤ گے تفصیل بیان کروں گا میسے یہ ہے کہ لوگو مکہ کی حالت کیا تھی انہوں نے کہا تا تیرے کا چلہ نہیں چلتا روٹی کھاننی ہے اس سے بھی آگے تھا کہا تیرے گردیا جلانے کے لیے میں کہہ رہا تھا نگت مرنے اسلام سمجھنے کے لیے تفلہ مرنے ضروری ہے قبر آقا نے رویت سانی میں فرمایا مکہ کے لوگو رب کعبہ کی قسم ہے عرب اجمائے گا محمد کی گلامنی کی وجہ سے آئے گا پھر سردار ابو جہل ہے میں رسول اللہ کو بلا کے کہتا ہے بدیجے تُو کہتا ہے میری اکل ہی مان دی تینس اپنا چودری مال لما یتیم نو دنے یتیم نو بھوکے کو گریب کو میں سردار ہوں اگلی بات تیرا نام ختم ہو جائے گا میرا نام رہے گا کس بات پہ کس بات پہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بھائی ہیں تیرا بھائی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں تیرا تو نام ہی ختم ہوئے گا لوگ بھائی دیکھو یہ محمد کا نام زندہ ہے عبداللہ ہے عبدالرہمان ہے محمد ہے گلام محمد ہے گلام بتاؤ کوئی ابو جہل ہے نہیں تو یہ پیغام میسج یہ نام کیوں رہا جو میرے پیغمبر نے فرمایا تو میں نے قرآن سورہ عذاب کے آخری رکوع میں سے ایک آیت مبارکہ کچھ حصہ لوگو میری اور میرے رسول کی گلام مختیار کرو پھر کیا ہوگا فاضا تم کامیاب ہو جاؤگے فاؤدن عظیمہ عظیم تر کامیاب ہو جاؤگے عظیمتیں ملیں گی کامیابیاں ملیں گی محمد کی گلامی سے ملیں گی جن کو یہ بات سمجھنا آئی وہ سردار تھے بدر میں کاٹ دیئے گئے جن کو سمجھ آئی وہ کوئی حبشے سے چلا کوئی ابو ذر گفارے سے چلا اور جن کی اپنی عزت کوئی نہیں تھی ان کے گلام تھے گلام سردار بنتے ہیں اور سردار جو محمد کی بات نہیں مانتے وہ کاٹ دیئے جاتے ہیں قاتل ابو جہل کا کون ہے اس کی بکریوں کا چروابہ ابن مسعود ہے اور حضرتِ بلالِ حبشی اور اِنَّ فَتَحْنَا لَقَ فَتْحْنَ مَبِينَا لوگوں جے پیغام کے ہے اور بہیہ لٹا کے کہتا ہے تب قاتل ابنہ صاحب میں لکھا ہے مار کے تھگ گیا بیٹھ گیا کہتا بلال میں تجھے چھوڑنا نہیں لگا تھگ گیا ہوں ہاں زندگی چاہیے دیئے بچنے سے کم کا رسول اللہ محمد کی بات چھوڑ دے لا تُزد کی مان لے میں تجھے چھوڑ دوں گا بلال کہتا ہے تُو جھوٹا ہے اہد تیری زندگی بھی میری زندگی کا مالک محمد کا رب ہے پھر لوگوں چشم فلک نے دیکھا بدر میں امیہ اس کی تلوار سے بلال اس سردار کو کٹ کے رہ دیتا ہے اور پورا مکہ جب رسول اللہ کو اصفہ پہ تھے سرداروں نے نہ مانا مسکینوں نے مانا گریبوں نے مانا بلال حبشے سے آیا مانا اللہ کا نبی فرماتے ہیں بلال جی آقا جی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کہو اللہ اکبر سردار نیچے بلال اوچے جو خود نہ تھے رہ پر اور ان کے ہاتھ دی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اللہ فرماتے ہیں جو میری و میرے رسول کی گلام میں اختیار کر لیتا ہے میں رب اس کو کامیاب کر دیتا ہوں اور عظیم تر کامیاب کر دیتا ہوں لوگو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس کے دلیل میں بے شمار میرے پاس دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ کے سیاہ شارع کرتا ہوں اور دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دڑا دیئے گوڑے ہم نے جب وہ بات اللہ کی اس کے رسول کی مانتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے ہوا مانتی تھی دریا کو حکم دیتے تھے دریا مانتا تھا جنگل کے شیر کو حکم دیتے تھے جنگل کے شیر مانتا تھا آج تو کہتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا میری بیوی میری بات نہیں مانتی لوگوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم اللہ کے رسول کی بات مانو کائنات کی ہر چیز تمہاری بات مانیں گی وما تفکر اللہ بلکو لکو لیتا